دوستو یہ واقعہ اپنی نویت کا ایک عزیب واقعہ ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ مرتدین نے چودہ دن مسلسل تواف اور اجان اور باجمات نماز کو بھی مؤخر کر دیا اس آقبت ناندیش ٹولے نے حرم پاک کے تقدس کو پامال کر دیا اور حرم پاک کے حسین و جمیل فرش کو حجاج کے خون سے رنگ دیا اور روح جمین کی اس عظیم ترین عبادتگاہ کو ایک مقتل میں تبدیل کر دیا ہوا کچھ یوں کہ یکم محرم الحرام چودہ سو ہجری بمطابق بیس نومبر انیس سو اناسی کی صبح کو جب عالم اسلام پدروی صدی کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ مرتدین نے ساٹھ کروڑ مسلمانوں کے قبلہ پر قبضہ کر لیا امام حرمین شریفین شیخ عبداللہ بن سبیل نے ابھی نماز فضل کا سلام پھیرا ہی تھا کہ حملہ آور الجہاد الجہاد کے نارے لگاتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہو گئے وہ آدشی اصلہ لہراتے ہوئے جو تو سمیت ہی حرم میں آگے اور سپیکر پر قبضہ کر لیا اس وقت حرم میں تقریباً ایک لاکھ نمازی موجود تھے جن میں اکثریت گہر ملکی تھے جبکہ حملہ آوروں کی تعداد دو سو سے پان سو تک بتائی جاتی ہے جن میں سعودی، یمنی، مصری، قویتی، سوڈانی، عراقی اور پاکستانی حاجی بھی موجود تھے یہ لوگ بقاعدہ طویل جنگ کے لیے مسلح ہو کر آئے تھے ان کا ستائیس سالہ سرگنا محمد بن عبداللہ کہتانی تھا مفسدین نے حرم کے تمام دروازے بند کر دیئے اور موزن کے کیبن سے ایک اعلان ہوا کہ امام مہدی مود محمد بن عبداللہ آ چکا ہے لہذا تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اس ٹولے نے ممبر شریف کے پاس جا کر خود ہی بیعت کرنی شروع کر دی تاکہ دوسرے لوگ بھی بیعت کر لیں مگر حجاج میں سے کسی نے ان کی بیعت نہ کی امام کعبہ کو بھی مضبور کیا گیا مرد حق کے پائے استقلال میں کوئی لگجش نہ آئی اسی حسنہ میں حرم کی بجلی کاٹ دی اور تمام حرم پاک اندھیرے میں دھو گیا جسے لوگوں میں نے جبردست خوف و حراس فیل گیا کافی لوگ دروازے بند پا کر اور حواس باختہ ہوئے امام حرمین شریفین اپنی حاضر دماغی سے ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور فوراں ٹیلی فون پر حکام بالا کو مطلع کیا اس دوران حملہ آور بلند مناروں پر قابض ہو چکے تھے اور وقفے وقفے سے وقفے وقفے سے گولیاں چلائی جانے لگیں چونکہ سعودیہ میں سپر پاورت علماء اکرام کو حاصل ہے اسی لئے شاہ خالد نے فیل فور بتیس علماء کا سپریم قومسل اجلاس بلالیا انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا کہ گمراہ لوگوں کے خلاف تشدد کی کاروائی جائز ہے لیکن حرم کا تقدس بھی ضروری ہے اس لئے بھاریہ سلا سے گریج کیا جائے حرم کے باہر پارکنگ فوجی جیپوں سے بھری پڑی تھی جن میں مشین گنیں نصب تھی اور قربو جوار کے مہکانات کھالی کرا لیے گئے تھے مروہ اور صفحہ کے درمیان تمام دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھی بجلی کی ٹیوبیں ولب اور ایڈ کنڈیشن تباہ کر دئیے گئے حرم پاک کے مناروں پر وہ صدین کھڑے تھے حرم پاک کے منار جن پر مصدین مورچہ بند تھے جہاں سے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی دی اور جہاں کوئی چیز تھوڑی سی ہلتی ہوئی نظر آتی تو اس پر گولیوں کی بچھار کر دی جاتی مناروں پر جا بجا گولیوں کے نشانات موجود تھے متعدد ستون ٹوٹے ہوئے تھے مسجد کے بعض دروازے مکمل طور پر تباہ کر دئیے گئے دوسری مندر کو جانے والی تمام سیڑھیاں دکتر بند گاڑیوں اور فوجی ٹرکوں کے وزن سے ڈھیر اچ کی تھی ستونوں پر بڑی نفاست سے جو سنگ مرمر چڑھایا گیا تھا وہ اخڑا ہوا تھا حرم کے تیخانوں میں گھٹنوں تک پانی کھڑا تھا اور صبح کی لڑائی کے دوران سعودی فوج نے مرسدین کو ہتھیار ڈالنے پر مضبور کرنے کے لیے جو ٹائر وغیرہ جلائے تھے ان کی بو اب بھی آ رہی تھی اس علم ناکسانہ میں کتنی معصوم جانوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا اور حرم محترم کی تقدس کو پامال کیا گیا مرتدین کا صفایہ مکمل کرنے کے بعد سات دسمبر انیس سو اناسی کو حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا تو سعودی ٹیلیویزن پر حسب تفصیلات ٹیلیکاسٹ کی گئی سعودی وزیر داخلہ نے کہا کہ حرم کعبہ کو محسدین سے پاک کرنے اور بیت اللہ شریف پر دوبارہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سعودی نیشنل گارڈ اور حملہ عوروں کے درمیان شدید جنگ ہوئی اس لڑائی میں پچھتر باگی اور ساٹھ نیشنل گارڈ کے فوجی ہلاک ہوئے چیار پاکستانیوں سمیت سبی ساتھی بھی جاں پیک ہوئے اور سینکڑواد میں جخمی ہوئے بیت اللہ شریف کی حرومت اور تقدس کو پامال کرنے والوں میں سے ایک سو ستر کو جندہ گرفتار کر لیا اور ان میں سے پچاس محسدین کو ٹی بر میں دکھایا گیا سعودیہ جوانوں نے بڑی حمد سے کام لیا اور فجا سے ہیلیکاپٹروں نے محسدین پر گیس کے گولے بھینکے اور گولیاں بھی چلائیں ٹینک اور بکتر بنگاڑیوں کو بھی استعمال میں لانا پڑا اور فوج کے چند جوان محسدین کو قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حرم شریف میں داخل ہوئے ضروری کاروائی کے بعد محسدین کو قابو پا لیا حرم کی تقدیس کو بحال کرنے کا جہاد کرنے والوں کو سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا ایک سکالر کا آنکھوں دیکھا لکھتے ہیں کہ میں نے اتنی خوفناک دلیرانہ اور مردانہ لڑائی نہ چونڈا میں دیکھی نہ تاریخ میں پڑی شاہی فواز کی ہمت دلیری جرورت مندی کے انمیٹ نقوس جہن پر ایسے نقش ہوئے جو مجھتوں یاد رہیں گے حرم کعبہ پر قبضہ کرنے اور خون ریجی کرنے والے 63 مرتدین اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے سعودی وزیر داخلہ کے اعلان کے مطابق اس علم ناک واقعہ کی مکمل تحقیقات کی گئیں اور اس کی رپورٹ شاہ خالد کو پیش کر دی گئی اس رپورٹ میں مرتدین کے حلفیا بیان بھی شامل تھے جس میں انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا اور بعد ازاں علماء کرام کی آلہ کونسل سے اس بارے میں ایک فتوہ حاصل کیا گیا ان علماء نے مجرموں کو اثر قلم کرنے کی اجازت دی جس پر شاہ خالد نے سزائے موت کے حکامت زاری کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق مکہ موظمہ میں پندرہ افراد ریاض میں دس افراد مدینہ مرورہ میں ساتھ دمام میں ساتھ بریدہ میں ساتھ حائل میں پانچ ابحاں میں ساتھ اور ابوک میں پانچ منافقین کے سر قلم کیے گئے سزائے موت پانے والوں میں سے اکتالیس سعودی عرب کے دس مصر کے دس یمن کے دو قویت اور شمالی یمن عراق اور سودان کا بھی ایک آدمی شامل تھا جن مجرموں نے حرم میں خون بھایا جو منافقوں کے سرگنے نہیں تھے یا گھسانے والوں میں شامل تھے ان افراد کو قید کی سزائے ان کے جرم کی نویت کے مطابق دے گئی مجرموں میں بعد عورتیں بھی شامل تھیں جنہیں اصلاح عقیدہ کے لیے دارِ نصوہ کے سپولت کر دیا گیا دوستو یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کی عفاظت قیامت تک کرکے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عدب کرنے کی تفیق آمین آمین والسلام علیکم موسیقا موسیقا